کراچی کے حمزہ نے نابینا افراد کے لیے ایک ایسی ڈیوائس متعارف کروائی ہے جو سامنے سے آنے والی رکاوٹ اور اس کے ہترے کا اندازہ لگا کر اس شخص کو حبردار کر دیتی ہے انہیں یہ ڈیوائس بنانے کا حیال کیوں آیا اور یہ کیسے تیار کی گئی جانئے اس ویڈیو میں اسلام علیکم ناظرین اردو پر میں ہوں شامدید میں ہوں آپ کا میرزبان زہیب منشا اور آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کراچی کے ایک ایسے ہونہار طالب علم سے جس نے بلائنڈ پرسنز کے لیے ایک بہترین ڈیوائس متعارف کروا دی ہے یہ ڈیوائس کیا ہے یہ کس طرح اپریٹ ہوتی ہے اس کے کیا کیا فنکچنز ہیں اور یہ کس طرح ایک بلائنڈ پرسنز کے لیے نعمت ہے اسلام علیکم حمزہ کیسے ہیں بہترین بہترین اچھا حمزہ بتائیے گا کہ آپ نے ڈیوائس متعارف کروا ہی ہے اس کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں تو یہ ڈیوائس ہے کیا کس طرح کام کرتی ہے اور بلائنڈ پرسن کو یہ کس طرح فسلیٹیٹ کرے گی یہ زہیب بھائی انویجن آئی اس کا نام ہے بیسکلی اور یہ اس طرح ہے کہ یہ بلائنڈ پرسن جو ہوتا ہے وہ اسے ہینگ کرتا ہے جب وہ بلائنڈ پرسن جا رہا تو یہ اسے اسسٹ کرتا ہے کیمرا اور کیمرا ڈیٹیک کرنے کے بعد آپ کو وائس فیڈبیک دیتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ آپسٹیکل ہے پرسن ہے کار ہے یا کوئی بھی آپسٹیکل آ رہا تو وہ اسے ڈیٹیک کرنے کے بعد آپ کو بتا دیتا ہے کیسے آپ کے ذہن میں حیال آیا تھا کہ کیسی ڈیوائس بنائی جائیں آپ کی ایڈوکیشن کیا ہے کہاں سے پڑھ رہے ہیں کتنی دیر پہلے اس پروجیکٹ پر آپ نے کام کا آگاز کیا میری جو ایڈوکیشن ہے میں بیسکلی فائنل یر کا الیکٹریکل انجینرین کا سٹوڈنٹو بحریہ انیویسٹی کراچی کیمپس سے اور اس کا خیال اس طرح ہے کہ پچھلے سال جب رمضان کا مہینہ چل رہا تھا میں مسجد میں جب جاتا تھا ریگولرڈی تو وہاں پہ ایک بلائنڈ پرسن آتے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ ان کو اسسٹ کرتے تھے جو ان کے بیٹے تھے تو مجھے ریلائز ہوا ہے کہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے ایک بلائنڈ پرسن کے لیے کہ وہ اسسٹ کر رہا ہے اور وہ مطلب ایک اسسٹنس کی اس کو طرح رہا تھا مہینہ دیپینڈینسی والی وہ آ جاتی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسی ڈیوائس بنائی جائے ایک ایسی چیز بنائی جائے جو مطلب ان کے لیے ایک مطلب سہولت پیدا کرے اور ان کو ایک اسسٹنس کے طور پر دیا تو پھر میں نے ایک ایسی پی کا پروجیکٹ بھی تھا میرا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ڈیوائس ہے جو انویجن آئی ہے وہ بنائی جائے تو اس کا یہ ہے کہ یہ جو بھی آپسٹیکل آتے ہیں اس کے سامنے یہ اسے ڈیٹیک کرتا ہے اور وہ آپ کو بتا دیتا ہے اس کا کچھ دیمو دکھائیں تاکہ ہماری جو آڈینس ہے وہ سمجھ سکے کہ کس طرح کی ڈیوائس اور کس طرح کام کرتی ہے ڈیمو اس کا یہ ہے کہ جیسے اب اس کے سامنے کوئی پرسن آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پرسن کا وہ دے گا اچھا یہ تو آڈیو میں فیڈبیک دیتا ہے آڈیو میں فیڈبیک دیتا ہے اچھا زبردہ لیکن ابھی تو اس کا سائز کافی بڑا نہیں ہے بلکل اس کا جو سائز ہے وہ کافی بڑا ہے کیونکہ یہ پروٹو ٹائپ ہے اب جیسے مطلب اگر مجھے کوئی سپورٹ کرتا ہے کوئی سپانسر کرتا ہے تو اس پر کافی موڈیفکیشن ہو سکتی ہے اس کا سائز چھوٹا ہو سکتا ہے اس میں کافی موڈیفکیشن اور لائی جا سکتی ہے جیسے کہ اس میں فیز ڈیٹیکشن والی ایک جو موڈیفکیشن وہ میں ڈال سکتا ہوں نیوکیشن سسٹم اس میں ڈالا جا سکتا ہے پلس اس میں کافی مطلب چیزیں ہیں جو مطلب اب جیسے آپ کو ایو ٹی بیسٹ ایک سی سی ٹی ٹی فوٹی جس میں مل سکتی ہے آپ بلینڈ پرسن کئی بھی جا رہے ہیں آپ سے دور ہے گھر سے وہ آپ اگر موبائل پر دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کو جو بلینڈ پرسن ہے وہ کہاں پیس ہوگی تو وہ آپ کو موبائل پر لائیف مل سکتی ہے اس کی فوٹی اب تک اس پر کتنی کاؤسٹ ہوگی گا اس میں اپروکس اب تک تو جو کاؤسٹ آئی ہے وہ 55,000 تک آپ سکتی ہے اچھا ایک ڈیوائس پر اگر اس کو اسی طرح آگے مارکیٹ میں آپ لے کر جاتے ہیں تو اس کی کیا کیمت ہونی چاہیے کیا آپ کیمت میں رکھیں گے ڈیپینڈنگ ڈالرز کیونکہ اس کی کافی کامپننٹ جو ہے میں نے مانگوا ہے تو ایک تو ڈالر کی بھی ریٹ پر ہے دوسرا یہ کہ ڈیمانڈ کیا ہے کسٹومر کی ڈیمانڈ کیا کیا موڈیفکیشن اب وہ موڈیفکیشن اگر میں اس میں اور مزید بڑھاتا ہوں تو کسٹ اس کے لحاظ سے بڑھی گی باہر چلتے ہیں آپ کو اس کے ڈیمو ٹکھاتے ہیں تاکہ آپ کو سری طرح اندازہ ہو سکے معلوم ہو سکے کہ ہمزہ کی یہ کتنی بڑی ایجاد ہے جی ڈیوائس کے بارے میں بتاتا ہوں دیوائس میں یہ ہے کہ جیسے یہ فرنٹ پر کیمرہ ہے کیمرے کے سامنے کوئی بھی آپسٹیکل آتا ہے یہ اسے ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس کے بعد یہ جو وائٹ پارٹ ہے اس کے اندر مایکرو کنٹرولر میں نے اس کیا ہے مایکرو کنٹرولر کے اندر جو اے آئی بیس آرٹیفیشل انٹریجنس بیس کوڈنگ ہوئی ہے جس سے مطلب جو بھی آپ کے جو کیمرے کے ڈیٹیکٹ کرتا ہے وہ اسے پروسس کرنے کے بعد وائس جو فیڈبیک ہے وہ ایئر فون جو مایکرو کنٹرولر سے کنیکٹیڈ ہے وہ آپ کو ایئر فون میں بتاتا ہے اس کے پی بیک سائٹ پہ جو بلیک کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہو وہ ہے ہمارا بیٹری بیٹری کی جو بیک اپ ہے وہ اپروکس ایئٹ آرس ہے تو بیٹری اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے تو وہ جو بھی مطلب آپ کو مایکرو کنٹرولر جو فیڈبیک دے گا وہ ادھر سے لے اس کا بھی سائز کافی بڑا نہیں ہے اس کا سائز بلکل بڑا ہے اس میں ابھی کافی موڈیفکیشنز ہوں گی اس کا سائز کافی جو مایکرو کنٹرولر ہے اس کا سائز چھوٹا ہو کیونکہ یہ میں نے جب ورک اس پر کیا تو میرے بلکل سکیا مجھے کچھ آئیڈیا مدب ہر چیز میرے لئے بلکل نی ہوتی تو انشاءاللہ اب جب میں اس پر نیو ورکنگ کروں گا تو انشاءاللہ اس کا سائز چھوٹا ہوگا اس میں اور بھی کافی موڈیفکیشنز آئیں گی وقتن پا وقتن میرے حیال سے یہ پاکستان کے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ پاکستان کی نوجوان نے اس طرح کی ڈیوائس مطارف کروائی ہے اب حمزہ کو تلاش ہے کسی اچھے سپانسر کی سپورٹ کی کہ وہ اس میں مزید جو یہ سپیسیفکیشنز ہیں موڈیفکیشنز ہیں وہ ایڈ کر سکے اور اس پرودکٹ کو پاکست میں لاکر ان بلائن پرسنز کے لئے ایک پرودکٹ مطارف کروائیں جو کسی بھی لحاظ سے دیتے لئے نعمت سے کم نہیں ہے اتنے نزمان زوہی منشاق اجار دیجئے اللہ حافظ موسیقی